السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں مہموف تغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آج موجود ہوں پیرس میں میرے پیچھے وہ دیکھیں وہ سامنے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہے جہاں وہاں بھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ جو آپ ییلو کلر کا دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک منومنٹ یہ نشانی ہے اس لگا کہ جہاں پر لیڈی ڈیانا کی گاڑی کو ایکسٹ پیش آیا تھا جانا آسا ہوا تھا اور وہ اس میں ماری گئی تھی اس یادگار کے نیچے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی نیچے والے پیلر سے اور اس کی جان چلی گئی تو دوستو یہ ایک بڑی ہی پوری دنیا میں مشہور ہونے والی ایک ٹیجک سٹوری تھی تو میں پچھلی بار جب پیرس آیا تھا یہاں نہیں آسکا تھا تو میں نے کہا آج میں اس کے پاس چلتا ہوں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے گیا اور پھر انڈر پاس میں سے بھی جائیں گے اور وہ جگہ بھی دکھائیں گے یہاں پر یہ اس جگہ پر ہی دکھا رہے ہیں اس جگہ پر اس کی گاڑی کا ایکشنٹ ہوا تھا پیرس میں دوستو یہ دیکھیں یہاں پر لیڈی ڈیانا کی نا صرف تصویر رکھی گئی ہے چانے والوں نے یہاں پر پھول بھی رکھے ہیں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ وہ یادگار ہے جہاں پر این اس یادگار کے نیچے لیڈی ڈیانا کی گاڑی کا ایکشنٹ ہوتا ہے ایسی سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھی اور پھر یہاں نیچے ٹکرا آ گئی یہاں پر ان کے چانے والوں نے پھول تو رکھے لیکن ایک اور ذرا غور کیجئے یہ دیکھیں یہاں پر تالے لگائے گئے یہ دیکھیں یہاں پر تالے لگائے گئے ہیں اور یہ دیکھیں چاروں طرف تالے ہیں تالے ہی تالے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تالے یہاں پر لوگ لگا کر گئے ہیں اور یہاں پر تالے لگانے کا مقصد دھرگز کوئی توہم پرستی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تالہ لگا کر اپنی محبت کو لاغ کر جاتے ہیں اور لاغ کر کے یہ جو رائٹ سائٹ پہ ایفل ٹاور کے ساتھ نہر بہ رہی ہے اس میں اس کی چابی پھینک دی جاتی ہے وہ دیکھیں یہ بہ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دریاء جو ہے یا کنال ہے اس میں اس تالہ کی چابی پھینک دی جاتی ہے دراصل یہ محبت کی بائنڈنگ ہے ایک جیسٹر آف لف ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے اور یہاں پہ تالہ لگایا اور چابی بہاں پھیک دی تو یہ لیڈی ڈیانا کی جو گاڑی کو ایکسٹ ہوا تھا ہسا پہ شایدہ ایکسٹ ہوا تھا وہ اس جگہ پہ ہوا تھا پچھلی بار یہاں مس کر گیا تھا اس جگہ کو تو میں نے اس بار ویڈیو بنا دیا بہت خوبصور کالے بادل ہے تیو پچھے پہ ایفل ٹاور ہے کھلوتا ہے درخت دے پچھے تو مجھے دیجئے اجازت پیارس کے اس مقام سے جہاں پر لیڈی ڈیانا کا ایکسٹ ہوا تھا اور اس یادگاہ سے جو یہاں پر موجود ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ